السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصل على رسولِ کریم ام آباد ایک صحیح روایت کے مطابق ایک موقع پہ ایک بوڑی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی یہ سن کر وہ عورت پریشان ہو گئی رونے لگی اور وہاں سے جب چلی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ کوئی بوڑی عورت جنت میں نہیں جائے گی ہر عورت جوان ہو کر جنت میں جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش مزاج تھے اور یہ ایک مومن کی بھی صفت ہے مومن ہونے کا مطلب نیک ہونے کا مطلب زاہد ہونے کا مطلب متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی چہرے پہ مسکراہت دور دور سے بھی نہ گزرے آپ سے لوگ جب بات کرتے ہوں تو خوف کھاتے ہوں ڈرتے ہوں اور آپ سے بات کرنے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خاصہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہت ہوتی تھی ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی ملا زجدی بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہمیشہ میں نے ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور ایک اور صحابی حضرت حارس رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں مجلس میں حاصل ہوا جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی مجلس میں آنے سے نہیں روکا اور ہمیشہ جب بھی انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا مسکر آ کر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بھی عمر کا کوئی شخص ہوتا مرد ہوتا عورت ہوتی بچہ ہوتا بڑا ہوتا ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ان سے کوئی بھی سوال کر لیتا ان سے کوئی بھی بات کہہ لیتا اپنے دل کا حال بیان کر لیتا اور کسی کو کوئی فکر غم یا ڈر یا پریشانی نہیں ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا مان جائیں گے پچھلے درس میں بھی جب میں نے اپنا درس ختم کیا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ مسکرائی کریں آپ کے چہرے پر مسکرائی ہونی چاہئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں آپ فرماتے ہیں کسی بھی اچھے کام کو حقی نہ سمجھو یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا پڑے یا اچھے انداز میں دیکھنا پڑے تو اس کو بھی تم چھوٹا نہ سمجھو اب آپ مجھے بتائی کہ اگر آپ نے کسی کو مسکرا کر دیکھنا ہے تو آپ کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو بجلی خرچ ہوتی ہے کوئی چلکوت کرنی پڑتی ہے کوئی ریاضت کرنی پڑتی ہے نہیں صرف آپ کو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ کسی بھی اچھے کام کو حقی نہ سمجھو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ایسی چیز جس کے لئے ہمیں کوئی طاقت نہیں لگانی پڑتی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور آپ نے فرمایا چاہے تو میں ایسا ہی کرنا پڑے کیونکہ یاد دکھیں کہ جب آپ کسی کو مسکرانا کر دیکھتے ہیں نا تو یہ جو مسکرانا ہے نا یہ ایک انفیکشن ہے یہ ایک لگنے والی بیماری ہے آپ کسی کو مسکرانا کر دیکھیں گے وہ آپ کو لازم مسکرانا کر دیکھیں گے آپ جب کہیں جائیں گے وہ مسکراتے پہ جائیں گے وہ آپ کو مسکراتے پہ دیکھیں گے اور لوگ خوش ہو جائیں گے لوگوں کا موڈ بدل جائے گا سب سے بڑھ کے آپ کا اپنا موڈ بدل جائے گا اگر آپ کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوگی تو آپ کا اپنا موڈ بدل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیس فرمایا اپنے بھائی کی طرف مسکرات کر دیکھنا تمہاری صدقہ ہے تو یہ صدقہ تو ہم بار بار کر سکتے ہیں دن رات کر سکتے ہیں ہر کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ صدقہ ہم کیوں ضائع کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش مزاج تھے اپنے صحابہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہسی مزاج کر رہے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بزار میں آئے وہ نے دیکھا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ظاہر اور وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ کسی گاؤ دہات میں رہتا تھا وہاں سے سبزیاں وغیرہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا اچھا اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ وہ عام لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا اور لوگ اس کی طرف کھچتے نہیں تھے کھنا مختلف چہرہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس کو بزار میں کھڑے دیکھا اور وہ سمان بیچ رہا تھا منڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور جا کر اس کو پکڑ لیا آپ سوچئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ عام آدمی نہیں ہے ان کے اوپر کتنی زمدہ داریاں ہیں کتنے مسائل ہیں کتنے دکھ انہوں نے سہی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے سات بچوں میں سے چھے ان کے سامنے چلے گئے ان کی بیوی ان کے سامنے چلے گئے ان کے چاچا ان کے سامنے چلے گئے ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ان کو اپنے شہر مکہ سے دربدر کر دیا گیا ان کو چھوڑنا پڑا اور مدینہ جانا پڑا وہاں اپنوں سے جنگیں لڑنی پڑی کتنے تکلیفیں آپ نے اٹھائیں آپ سوچیں نا کتنی بھاری ذمہ داری تھی اس شخص کے اوپر ہم کہتے ہیں نا اس کو پہتنے دکھ پڑھیں کہ یہ مسکرانہ بھول گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کو جا کر پیچھے سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کون مجھ سے اس کو خریدے گا کون خریدے گا مجھ سے اس کو تو ظاہر پہلے تو سمجھے نہیں پھر جب پہچان گئے تو پہلے تو چھڑا رہے تھے اپنے آپ کو میں چھڑا ہوں کیونکہ زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے تو کوئی کسی کو دھوکہ تکی بھی غلام بنا کے بے سکتا تھا تو جب ان کو احساس ہوا کہ نہیں نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بجائے وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے ان کے اور چھپکنے لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹوں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نہیں خریدے گا میرا کوئی مول نہیں دے گا کیونکہ میں لوگوں کو پسند نہیں آتا اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھو تم اللہ کے ہم بہت بھاری ہو تمہاری اللہ کی بڑی قدر و قیمت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مزاگ کرتے تھے ایک اور شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آکے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹنی چاہیے سواری کے لئے آپ نے کہا بھائی اونٹنی کا بچہ ملے گا اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں گا اونٹنی کے بچے کا مجھے تو اونٹنی چاہیے مجھے سواری کرنی ہی سفر پر جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کرتے تھے کہ اپنے صحابہ سے خوش مزاجی سے پیش آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تھے وہ کوئی بات کرتے تھے آپ اس میں شامل ہوتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے اس میں کوئی بات کہتے تھے تو اس بات میں کوئی آر نہیں ہے یہ کوئی خراب بات نہیں ہے یہ کوئی تقوی کے مخالف کے مخالف بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ہس کے ملتے ہوں مسکر آ کر ملتے ہوں ہاں اب معیشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ ہمیشہ مسکرات ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ کے مار کے نہیں ہسے ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پہ ہمیشہ تبصم مسکرات ہوتی تھی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے ہستے تھے تو اتنا ہستے تھے کہ ان کے جو دانت ہے وہ نظر آتے تھے ان کی داڑے نظر آتی تھی لیکن کہہ کے مار کے پیٹ کے بل نہیں ہستے تھے تھٹے نہیں مارتے تھے مسکراتے تھے ہستے بھی تھے اور یہ مسکرانا ہسنا بھی چاہیے کیونکہ جب انسان مسکراتا ہے اس کو مسکراتا کر دیکھتا ہے تو اس کے دل کے دروازے کھل جاتے ہیں ہمارا اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں سے کوئی دین کی دعوت دینی اور دین کی دعوت دینے کے لیے سب سے بہتین طریقہ ان سے محبت ہے جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ آپ یہ بات ان کی خیر خواہی میں کر رہے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ آپ واقعی ان سے محبت کرتے ہیں اسی لیے یاد رکھیں کہ دعوت اور خدمت کا بہت گہرا تعلق ہے آپ اس میں دعوت اور خدمت کا بہت گہرا تعلق ہے آپ اس میں آپ لوگوں کی خدمت کریں گے لوگ آپ کی بات سننا شروع کر دیں گے جتنی آپ خدمت کریں گے یہ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت آپ سے سلم لوگوں کی خدمت کرتے تھے صحابہ کو ٹریڈنگ دیوی تھی لوگوں کے کام ہو ان کی ضروریات کو پورا کرو ان کے پاس جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خوش مزاجی دل لگی ہسی مزاج کرتے تھے حضرت انس بن مالک رضیوں کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے تھے وہ میرے چھوٹے بھائی ابو عمیر سے باتیں کرتے تھے اور ابو عمیر کے ایک پالتو چڑیا تھی ایک دفعہ وہ چڑیا مر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انہ سے فرمایا ہے کہ ابو عمیر رو رہے تو انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں نے چڑیا مر گئی چلو ابو عمیر سے زد کرنے چلتے اور پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کے پاس گئے اور جا کے کہا یا ابا عمیر اے ابو عمیر ما فعل نغیر نغیر انہوں نے چڑیا کا نام رکھا ہوا کیا ہوا تمہاری نغیر کو یعنی تازیت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر گئے تھے آپ کہیں جا رہے تھے آپ نے دیکھا بچے کھیل لے ہمیں حسن اور حسین بھی ہیں رضی اللہ عنہما آپ ان کو پکڑنے لگے پکڑ کے ان کو پیار کرے وہ ادھر بھاگنے لگے آپ نے پکڑ کے ان کو بھاگ کے پکڑا اور پکڑ کے ان کو اپنے پاس لیا ان کو چوما اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے مذاق کرتے تھے حسن صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مذاق کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے چہرے سے کبھی مسکرہت نہیں گئی کبھی مسکرہت نہیں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے اپنے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا کہ قیامت کا دن ہوگا ایک شخص اس کے پاس گناہ ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نا پہلے وہ اس کے سامنے پیش کرو فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کرنے لگیں اللہ تعالیٰ اب وہ شخص انکار تو نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے گناہ کو بدل کر اس کو نیکی بنا دیں گے اب اس کے گناہ نیکی بند رہے ہیں اس کے گناہ نیکی بند رہے ہیں اس کے گناہ نیکی بند رہے ہیں تک کہ سارے گناہ ختم ہو گئے نیکیہ جمع ہو گئی اب وہ سوچنے لگا کہ میرے تو اور بھی گناہ تھے وہ کہہ گا اللہ میرے تو اور بھی گناہ تھے ان گناہوں کو بھی آپ نیکی میں بتلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے مسکراننے لگے یعنی وہ شخص پہلے تو ڈر رہا تھا کہ میرے گناہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو بدل کے ان کو نیکی میں بدل دیا اور جب اس کی نیکی وہ گناہ ختم ہو گئے تو کہہ گا میرے پاس اور بھی ہیں غیرے پاس اور بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے ہوئے مسکران نہیں لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت تھا عزبہ بکر صدیق رجل و نماز پڑھا رہے تھے اب سوچیں یہ آخری وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جیسے دو لوگوں کے برابر بخار ہوتا ہے ہمارا جہاں میں جب بخار ہوتا ہے اللہ نہ کرے ایک سو دو ایک سو تین تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے تپ رہے ہوتے ہم ہمارے پاس تو پینڈال ہوتی ہے اس زمانے میں پینڈال نہیں تھی کوئی انجیکشن نہیں لگتے تھے آدمی تڑکتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبل بخار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نماز کے لیے نہیں جا پا رہے لیکن اس دن جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سٹارٹ کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور حجرے کا پردہ اٹھا کر مسلمانوں کی طرف دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمان نماز پڑھیں یہ منظر دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر مسکرہات آگئی اور جب یہ مسکرہات آئی اور صحابہ نے اس مسکرہات کو دیکھا تو وہ سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ صحت مند ہو گئے اسی وجہ سے ابو بگت صدیق رجل نے نماز پڑھا کر اپنی ایک بیوی جو مدینہ سے باہر رہتی تھی ان سے ملنے چلے گئے تھے ان کو وہاں اطلاع ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گئے صحابہ خوش ہو گئے اور آپ دیکھئے اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ رہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا المؤمن مؤمن مؤمن محبت کرتا ہے اور مؤمن سے محبت کی جاتی ہے الفت سے نکلا یہ مؤمن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے کیوں محبت کرے گا وہ محبتیں باٹنے والا ہوگا وہ لوگوں کو معاف کرنے والا ہوگا لوگوں سے اچھے انداز سے ملنے والا ہوگا اور اس سے کیوں محبت کی جائے گی آپ کسی سے کیوں محبت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ شخص کردار کا اخلاق کا معاملات کا اچھا ہوتا ہے مومن محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی خیر نہیں اور شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں اس شخص کے اندر کوئی خیر نہیں ہے جو لوگوں سے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے وَخِیرُ النَّاسِ اور لوگوں میں بہتر وہ ہے انفاہم لِلنَّاسِ جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے تو محبت کیسے پھیلتی ہے مسکرہات سے اچھے مزاد سے خوش مزادی سے نرمی سے یہ ایک مومن کی صفت ہے مومن ہمیشہ خوش مزاج ہوتا ہے خوشک مزاج نہیں ہوتا خوش مزاج ہوتا ہے خوشک مزاج نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اور ہماری چہروں پہ ہمیشہ تبصم ہونی چاہے کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عزت جریب رحمد اللہ فرما دینا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جب بھی دیکھا آپ مسکرہ رہے تھے اور فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مسکراتے نہیں دیکھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں کسی کے اوپر نہیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اوپر نہیں آئیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسکرہ رہے ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شاید میں آپ کو پہلے واقعہ سنایا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریس لگاتے اور دونوں نے ریس لگائی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ اس طرح کا ایک موقع ملا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے کہا اوہ عائشہ ریس لگاتے اور پھر دونوں نے ریس لگائی اور اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ آج حساب برابر ہو گیا ایک دفعہ تم جیتی ایک دفعہ میں جیتا اور غزوے سے آ رہی کتنا ایک پریشر والا دباؤ والا مرحلہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے تو ہمیں بھی خوش مزاج ہونا چاہیے ہمارے اندر بھی صفت آنی چاہیے اور میں آپ کو ایک ہومورک دے کے جا رہا ہوں جو اگلے حد ہے آپ نے انشاءاللہ مجھے اس کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص چن لیجائے آپ کوئی بھی ایک شخص آپ کے گھر میں ہو آپ کے دوستوں میں ہو آپ کے کاروبار میں ہو آپ کے کہیں بھی ہو کوئی ایک شخص چن لیجائے اس شخص کو روزانہ آپ نے روزانہ مسکر آ کر دیکھنا اور اگلے ہفتے آپ نے مجھے بتانے کہ کیا ہوا اس میں کیا تبدیلی آئی اور آپ میں کیا تبدیلی آئی اور آپ کے تعلق اس کے ساتھ کیا تبدیلی آئی کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف آپ نے اس شخص کو اگلے سات دن تک روزانہ مسکر آ کر دیکھنا روزانہ پھر آپ مجھے اگلے ہفتے بتائیے گا انشاءاللہ کہ اس مسکرات کا کیا ریزرٹ نکلا اور کیا نتیجہ نکلا اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تبسم اپنے چہرے پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ملے محبت سے ملے جس سے ملے خوش مزاجی سے ملے سبحانک اللہم بحمد کشد و اللہ علیہ اللہ انتا سفر و قباتو بلیک سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ